ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اوٹھینٹک چپلی کباب کی ریسپی میرا تعلق جو ہے وہ سوبہ سرحت ہے اور سوبہ سرحت میں بھی چرسدہ نام کا ایک زلہ ہے جسے میرا تعلق ہے اور وہاں کے چپلی کباب بہت مشہور ہیں اور جب بھی ہم لوگ وہاں جاتے ہیں تو ہم چپلی کباب ضرور ٹرائے کرتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ میں اوٹھینٹک چپلی کباب آپ کو بنا کے دکھاؤں کیسے ہوتے ہیں تو یہ سارے انگریڈنٹ جو ہے یہ پہلے سے میں نے یہاں رکھ لیا ہے میں نے چکن کا کیمہ استعمال کیا اور ساتھ میں جو ہے میں نے استعمال کیا ہے یہ جاپن ہزارہ ری پلیٹ میں یہ ہے چربی اور اس کو جو ہے میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ پیاز ہیں تین بڑے پیاز پیاز بہت ڈلتے ہیں اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے اس کے اندر جو ہے آج جائے گا ہری مرچیں جائیں گی اور ادرک جائے گا اس میں کافی سارا تاکہ جو ہے آپ کو کیونکہ پیاز اتنا ڈلتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ ادرک نہ ڈالیں تو پھر یہ آپ کے ڈائجیشن کے لیے جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا اس لئے ادرک کافی سارے ڈلتے ہیں پھر اس میں ہری مرچیں میں نے ڈالی کوئی چار پانچ کاٹ کے اچھا اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ہری پیاز علیدہ سے جلتی ہے اور ڈلتی ہے اور اس کے اندر میں نے یہ دھنیا جو ہے نا پوری گڑی دھنیا کی جو ہے شامل کیا اچھا چکن جو تھا وہ تھا تقریبا دو پاؤنڈ دو پاؤنڈ سے تھوڑا زیادہ تھا اور یہ جو تھا چکن کا کیمہ تھا اور تھا بھی پورا ڈبل منس ہوا ہوا تھا تو بالکل باریک پسا ہوا چکن کا کیمہ تھا تو آپ چاہیں تو آپ بیف کا کیمہ استعمال کر سکتے ہیں ویل کا استعمال کر سکتے ہیں لیم کا کر سکتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن چونکہ میرے بچوں کو چکن کا کیمہ پسند ہے تو میں نے چکن کا کیمہ اسے لیے استعمال کیا تو یہ اس طرح سے ڈال کے میں نے اس کو اس میں وہ کر لیا بالکل یہ دیکھیں آپ اس کو میں نے پیاس کو اور اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں تھی ان کو اچھی طریقے سے میش کر لیا اب اس کے اندر جو ہے اور باقی چیزیں ڈالیں گی آہستہ آہم یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر یہ ڈالا یہ بیف کا ویل کا یہ چربی میں الہدہ سے لے کر آئی تھی اور اس کو میں نے جو ہے الہدہ سے اس میں مکسی میں جو ہے میں نے اس کو ڈال کے نکال لیا تھا اب یہ دیکھیں چکن کا کیمہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ باریک پیسا ہوا چکن کا کیمہ اس کے اندر بلکل نہ تو رگیں تھی نہ کچھ اور بلکل ملائم اور اچھا چکن کا کیمہ تھا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ اوثنٹک ٹیسٹ آئے تو آپ اس کے اندر بیف کا کیمہ استعمال کریں گے تو اور بھی اوثنٹک ٹیسٹ آئے گی لیکن آپ یقین کریں اگر آپ بلکل یہ ہی انگریڈینٹس ٹرائے کر رہے ہیں تو بہت اچھا بنتا ہے اچھا یہ اس کے اندر میں نے ڈالا ہے یہ میں نے خود سے بنا کے جو ہے نا یہ پہلے سے مسالہ رکھا ہوا تھا اس کے اندر اناردانہ تھا اور لال کٹی ہوئی مرچیں تھیں اور تھوڑا سا جوار کا آٹا تھا اور اس کے اندر جو تھا وہ تھا پسا ہوا اور بھنا ہوا دنیا اچھا یہ پھر پسا ہوا زیرہ اس میں ڈالا میں نے لال مرچ ڈالی یہ حسب زائقہ ہے آپ اگر بہت مرچوں والا کھاتے ہیں تو زیادہ ڈالیں مرچوں والا کم اگر اتنی مرچ پسند نہیں ہے تو کم ڈالیں اس کے اندر یہ بھی ضرور ڈالتا ہے سپرنگ آنینز یہ میں نے اس کے اندر دو گڑیاں جو ہیں نا وہ ڈالی ہیں تو یہ اس کے بعد ڈال کے اس کے بعد میں نے پھر اس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیا اور جتنا گرائنڈ ہوگا اتنا اچھا ہے اتنا ہی اس کے اندر ٹیسٹ آئے گا تو اب جب یہ مسالہ کیمے کے ساتھ جو ہے یہ پسے گا تو ایک ایک بلکل اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ اس کے اندر پورے کیمے کے اندر جو ہے نا وہ مسالہ اچھی طریقے سے بھس جائے گا اگر آپ ہاتھ سے کریں گے یا سپون سے کریں گے تو وہ اچھی طریقے سے مکس نہیں ہوگا تو میک شور کہ آپ مکسی میں ڈال کے اور اچھی طریقے سے مسالہ جو ہے نا یہ ساتھ ہی کیمے کے آپ جو ہے اس کو بلینڈ کر لیں یہ اب دیکھیں آہستہ آہستہ اور میں نے ہلکی جو ہے نا رفتار رکھی تھی بلینڈر کی تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے اور مشین کے اوپر زیادہ زور بھی نہ آئے تو یہ دیکھیں وہ آہستہ آہستہ کیمہ جو ہے وہ بن رہا ہے اس کے اندر بلینڈر میں یا چاپر میں جو بھی آپ کہنا چاہیں تو اب اچھی طریقے سے جو ہے وہ نکل آیا بن کے اب یہ اس کے اندر میں نے کیمہ شامل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا شامل کریں اگر آپ ایک ساتھ سارا کیمہ ڈال دیں گے اچھا ایک انڈہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے اگر ہم انڈہ نہیں ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے شاملی کباب چپلی کباب کوٹ جائیں کیونکہ آپ نے اس میں اتنا پیاز ڈالا ہے کہ وہ اتنا نرم اور اتنا خستہ آپ کا چپلی کباب بنے گا کہ بہت اس کے چانس ہوتے ہیں کہ وہ بیچ میں جا کے ٹوٹ جیسلی انڈہ ڈالیں تو آپ کا بائنڈک فیکٹر آ جائے گا تو یہ میں نے پھر سے اس کے اندر جو ہے انڈہ ڈال کے اور کیمہ ڈال کے جو میں نے اس کو پھر سے بلینڈر میں چاپ کر لیا اچھا اب یہ پہلے سے جو بنا ہوا تھا کیمہ تھا وہ اور اس میں یہ بھی شامل کر لوں گی میں یہ وہ والا کیمہ ہے جس کے اندر میں نے ہری پیاز شامل کی ہے اور جو پہلے والا ہے اس میں وائٹ والی پیاز شامل کی تھی تو یہ جب آپ اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو اچھی طریقے سے ملائیں گے تو دونوں یک جان ہو جائیں گے اور مذہبین کا دوبالہ ہو جائے گا اچھا آپ یہ بات میری یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوٹھینٹک آپ کے چپلی کباب بنے تو اس میں چربی کا جو ہے نا وہ ڈالنا آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے جو ہے نا اس کا بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ کیونکہ ہم ساری زندگی جو ہے وہیں پہ ٹرائے کرتے آئے ہیں اور ہم نے وہاں جو چپلی کباب جو بناتے ہیں ان سے بھی پوچھا ہے تو انہوں نے یہ ٹرکس ساری بتائی ہے یہ خود آپ کو یہ کسی کتاب میں یا کہیں بھی یہ پتا نہیں چلے گا تو یہ آپ کا کیونکہ تیار ہو گیا اور اب جو ہے نا میں اس کو گلف پہن کے اور ہاتھوں سے اچھی طریقے سے میں مکس کروں گی اس کو اس سے یہ ہوگا کہ دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو کیونکہ آپ کا تھا ایک وائٹ پیاز والا اور ایک ہری پیاز والا تو دونوں جو ہیں وہ اچھی طریقے سے مل جائیں گے اور انڈے کی جو میں نے انڈہ جو بعد میں ایٹ کیا تھا وہ بھی سب کے ساتھ مل جائے گا تو وہ اچھے طریقے سے یک جان ہو جائیں گے اب میں نے یہ دیکھی گلف پہن کے اور میں نے اچھی طریقے سے کیونکہ کو یک جان کر لیا اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو چپلی کباب میں بنا رہی ہوں نا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چپلی کباب کی روٹی بنائے کیونکہ وہ بھی بڑے مزے کی بنتی ہے اس میں آپ پھر یہ کریں گے کہ جیسے آپ ایک پیڑا لیتے ہیں آپ نے ایک پیڑے کی طرح کیمہ اٹھایا اور اس کے اندر آپ نے اتنا ہی یا اس سے تھوڑا سا کم جوار کا آٹا آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور اس کی جو ہے نا آپ پھر روٹی بنا کے ہلکے طوے پہ اس کو بھونے تو وہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے یہ اس میں پھر جی میں نے انڈہ جو ہے نا وہ ہوج پوچ سا بنا کے اور اس انڈے کے اندر میں نے نمک اور کٹیوی لال مرد جو ہے نا وہ میں نے شامل کی اور یہ اب اس کو بھی میں اس کے ساتھ مکس کر لوں گے اس کا جو ٹیسٹ آتا ہے نا انڈے کا چبلی کباب کے اندر اس کی کیا ہی بات ہے ہم اکثر جب بھی جاتے ہیں اپنے گاؤں تو ہمارا جو ہے نا یہ فیورٹ میل ہوتا ہے روٹی تندور کی گرمہ گرم اور ساتھ میں چبلی کباب اور وہ اس کے اوپر ڈھال کے دیتے ہیں آپ یقین کریں کہ بڑے سے بڑے ریسٹورانٹ کی جو ہے نا وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی بھی ڈش اس چیز کی میری تو فیورٹ ڈش ہے اچھا پھر اس میں موٹے موٹے کاٹ کیا آپ نے ٹیماتر جو ہے وہ بھی شامل کر لیا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹیماتروں کو چوپ کر کے شامل کرتے ہیں لیکن میں جو ہوں میں موٹے موٹے کاٹ کیا اور میں بھی اور جہاں تک مطلب میں نے دیکھا ہے جہاں بھی کھایا ہے میں نے وہ اتنے موٹے موٹے ٹیماتر جو ہے وہ ایک جیسے آپ نے پیڑا سا اٹھایا یا جیسے کباب کا اپنے ایک کباب کے لیے اٹھایا کیمہ اور اس کے اندر اوپر ہی ایک جو ہے نا وہ ٹیماتر رکھ کے اور اس کو پھر اچھے سے فرائے کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے آپ جو ہے اس کو مکس کر لیں گے اب باری آئی اس کو تلنے کی اور یقین کریں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ڈیپ فرائے کریں اگر آپ آثینٹک کباب چاہتے ہیں آہ ٹھیک ہے صحت کے لیے بہت اچھا نہیں ہے آپ چاہے تو آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو شیلو فرائے کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ آثینٹک آثینٹسٹی کی بات آتی ہے آثینٹک چپل کباب یا آثینٹک چپلی کباب صوبہ سرحت کے وہ اسی طرح بنائے جاتے ہیں اور وہاں تو میرے خیال سے جو وہ گھی استعمال کرتے ہیں یا میرے خیال سے تیل استعمال کرتے ہیں فیٹ بھی اس میں شامل کرتے ہیں چربی تو اس کی جو ہے نا اس کی سمیل اور وہ اس کی کیا بات ہے لیکن آج جب چپلی کباب میں نے بنائے تو میرے بیٹے نے کہا کہ اور یقین کریں اتنے خستہ تھے کہ بہت ہی مشکل سے جو ہے نا میں نے فرائے آپ دیکھیں آپ دیکھیں مجھ سے بن نہیں رہا کباب اتنے وہ خستہ بنے اور سارا کمال اس میں یہ پیاس کا ہے پیاس کا سارا کمال ہے اس کے اندر اور جو چربی میں نے شامل کی ہے تو یہ دیکھیں اب یہ فرائے ہو رہے ہیں مزے کے چپلی کباب اور یقین کریں کہ آپ کو سمیل تو نہیں آ رہی ہوگی لیکن پورے گھر میں جو ہے نا چپلی کباب کی خوشبو پھیل گئی تھی یہ دیکھیں اچھا اچھی طریقے سے پہلے آپ نے اس کو تیز آنچ پہ جو ہے فرائے کرنا ہے تاکہ وہ ایک طرف سے جائے نا وہ براؤن ہو جائے اس کے بعد ہلکے سے آپ اس کو پلٹیں گے پھر آپ آجتہ کر کے آنچ کو اس کو پکنے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے چگن کا کیمہ ہے جلدی بنتا ہے لیکن یہ کہ تھوڑی احتیاط رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ اوپر سے جھل جائے اور اندر سے کچھا رہا ہے تو یہ آپ کے چپلی کباب جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور جب بھی یہ میں بناتی ہوں نا تو مجھے اپنے گھر کی اور اپنے شہر کی اور اپنے گاؤں کی بہت یاد آتی ہے اور وہ دن یاد آتے ہیں جب چھوٹے ہوتے تھے اور میرے فادر جو ہے وہ لے کر آیا کرتے تھے یا ہم جو ہے منگوایا کرتے تھے ہم بازار سے یا کبھی جب اپنے گاؤں جانا ہوتا تھا تو لازمی بھی وہاں رکھ کے وہاں ایک دریہ کی کنارے پہ نا وہاں ان کی بڑی زبردست دکان تھی چپلی کباب کی تو وہاں سے چپلی کباب لینا اور ساتھ میں کوک لینا اور وہ کبھی بھی نہیں بھولتا تو بیادیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں آپ کی تو یہ جو ہے ہمارے علاقے کی بہت مشہور اور بہت زیادہ لذیذ ڈش ہے اور یہ آپ چابلوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا افغانی جو ہے افغانستان میں یہ چابلوں کے ساتھ اور ایران میں بھی کبابوں کو چابلوں کے ساتھ جن کو چلاو بولتے ہیں وائٹ رائس ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور صبح سرحد میں یہ تندوری نان کے ساتھ زیادہ پسند کی جاتی ہے اور بلکہ اوپر رکھے دی جاتی ہے چپلے روٹیاں لے کے اس کے اوپر یہ رکھ دیتے ہیں تو وہ بلکل جتنا بھی اس کا جوسز آنا وہ روٹی اندر سوپ کر جاتے ہیں تو آپ بڑے ہی مزے کے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کی چپلے کباب تقریباً تیار ہو گئے اور اس کو پھر میں نے سرف کیا وائٹ رائس کے ساتھ اور سیلڈ کے ساتھ آپ یقین کریں بہت ہی مزے کے بنے تھے سٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کس طرح بنے اور اگر کسی انڈریڈینٹ کا یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں تو یہ ہے آج کی گرما گرم اور مزے دار ڈش چپلی کباب تینک یو ان گود بائی